ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیا حال ہیں آپ کے آج ہم دیکھیں گے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر موجود چھے بھوٹیا ویڈیوز کو تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ٹک ٹاک یوزر چارجر 007 ایک دوپہر مشیگن میں ستھت ایلوئی سائیکی ایٹرک ہاسپیٹل جو کی اب خندر ہو چکا ہے اسے ایکسپلور کر رہے تھے اور اسی دوران جب انہیں سیڑھیوں سے کچھ آوازیں سنی تو انہوں نے ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی کیا آپ کچھ سن پائے چارجر 007 کے مطابق انہیں ایک عورت کے گنگنانے کی دھیمی آواز سنائی دی ساتھ ہی ہاسپیٹل کے کسی کونے سے ایک چلاہٹ بھی اب میں پوری کوشش کروں گا کہ انہینس کر کے آپ کو وہ رہیسے میں آواز سنا سکوں اصلی یا نہیں مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور 1937 میں بنا ٹیلر میموریل ہاسپیٹل اس سمیں امریکی راج جورجیا کا ایک ماتر ایسا اسپتال تھا جہاں بہت گمبیر حالت میں پڑے مریضوں کا علاج کیا جاتا جن میں سے انیکوں کی تو اسی دوران لا علاج بیماریوں کی وجہ سے موت بھی ہو گئی تھی ہاسپیٹل کا اتحاس دیکھیں تو یہاں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس جگہ عجیب آخریتیاں دکھائی دیتی ہیں اور اسپتال کے خالی پڑے گلیاروں میں رہیسے میں رونے کی آوازیں بھی گونجتی ہیں 1977 میں جب یہ سب بڑھنے لگا تو آثورٹیز نے اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ایک بار تو کسی کنسٹرکشن کمپنی نے اس امارت کو اپنے آفیس یوز کے لیے بھی استعمال کرنا چاہا پر کسی رہیسے میں قارن سے اس کا نرمان کاریا پوری طرح رک گیا افواہوں کی مانے تو ورکرز کے ساتھ یہاں ترے ترے کی بھوتیا گھٹنائیں گھٹتی تھیں جس وجہ سے انہوں نے یہاں کام کرنے سے ہی انکار کر دیا 2014 میں پرانورمل انویسٹیگیٹرز کا ایک گروپ گوست سٹاکرز جب اس ہسپٹل میں آیا تو انہوں نے اپنے کیمرے میں یہاں پہلی بار ایک انسان روپی آکریتی کو قید کیا آن لائن کومنٹرز نے اس آکریتی کو نام دیا ٹال مین کرسٹی نام کی ایک عورت نے اسپین میں اپنی ویکیشن کے دوران ایک ڈال کھری دی جسے وہ اپنے ساتھ واپس انگلینڈ لے آئیں اور ایسا کرنے کے ترنت بعد ہی ان کے گھر میں عجیب و گریب گھٹنائیں گھٹنے لگیں کرسٹی نے بتایا کہ جب انہیں ایک رات سوہ تین بجے اپنی بیٹی کے کھلونوں والے کمرے سے کچھ رہیسے میں شور سنا تو انہوں نے جا کر چیک کیا پھر ایک اور رات جب انہیں لگا کہ گریہ خود بخود ہیل رہی ہے تو انہوں نے اپنا فون نکالا اور ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی کرسٹی کے لیے یہ سب کسی ڈرابنے سپنے سے کم نہیں تھا اس لیے انہوں نے ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہز لگوا دیئے اور ڈال کو ایک چھوٹے سے صندوق میں بند کر دیا پر یہ سب کرنا بھی ان کے کسی کام نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے ڈال کو گھر سے دیا اسے بہا رکھنے کی بھی کوشش کی پر this has been going on since like eight o'clock this evening we've actually put the doll in the car because things have got really strange ہمیں گئے ہمیں گئے اس راتوے ڈال کو واپس تو لے آئے پر انہوں نے اس کی گتی ویڈیوں پر سی سی ٹی وی سے نظر رکھنی نہیں چھوڑی اور پھر ایک رات یہ ہوا ایسا لگتا ہے مانو کوئی کیمرے کے سامنے سے دوڑ کر گیا ہو پر کئی ویورز اسے بس ایک فلائنگ بھگ بتاتے ہیں یہ نیکسٹ اینٹری بھی ڈالز پر آدھاریت ہے پر یوٹیوب کی طرف سے تو جی ٹیم پیرا نورمل سے پیٹی آج کی رات کتھی طور پر ہانٹڈ ماننے جانے والی ڈالز کی ایک کلیکشن کی جانچ کر رہی ہیں اور اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں یوٹیوب چینل ہیڈرز ہانٹنگ سے خود ان کی بیٹی ہیڈر انویسٹیگیشن کی شروعات میں جب پیٹی سپیرٹ باکس نامک ایک ڈیوائز کی مدد سے آتماؤں سے سمپرک کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے کیمرے میں یہ قید ہوتا ہے بیٹی 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 آنی واعطان پیٹی بیٹی آنی پر یہ اس وقت اور بھی دراونہ ہو گیا جب پیٹی نے کہا کہ وہ ان ڈالز کو چھوڑ دیں گی اور ایسا سنتے ہی بڑی والی گڑیا اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئی جس کی حرکت کو دونہ پیٹی اور ہیدر نے اپنے اپنے کیمرے میں کیپچر کر لیا اللہ جس کی مطور راہاں just move towards you oh my God Heather like that legit we just oh my God hey did you see that first when you said you're not taking her with you oh my God I don't know I just heard her girl's voice are you serious that wasn't one you oh my God oh my God she really just move اب آپ چاہیں تو یہ ساری انویسٹیگیشن ان کے رسپیکٹیو چینلز دی جی ٹیم پیرا نورمل انویسٹیگیٹرز اور ہیدرز ہانٹنگز پر چیک کر سکتے ہیں ٹک ٹاکر ناومی والدی وے زورو جب ایک شارٹ ڈانس ویڈیو شوٹ کر رہی تھیں تو انہوں نے ایسا بلکل نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی یہ ویڈیو پورے ساؤتھ امریکہ میں تیزی سے وائرل ہو جائے گی اور ایسا ان کے ڈانس انٹو ہنڈریڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں قید ہوئی ایک عجیب گھٹنا کی وجہ سے کیا آپ دیکھ پائے اگر آپ گوھر کریں گے تو ناومی کے رائٹ شولڈر کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ جو کوئی بھی تھا کچھ پل کے لیے ہی دکھتا ہے اور پھر تورنٹ واپس اندھیرے میں سما جاتا ہے اس لاسٹ ویڈیو میں جب تین دوست چک مینگلور سے بینگلور جا رہے تھے تو ایک خوفنا کچھی سڑک پر ڈرائیو کرتے وقت ان کا سامنا کسی بے حد عجیب اور رہسم چیز سے ہو جاتا ہے موسیقی 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 ایک سفید فگر بینہ کوئی حرکت کیے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور جب گاڑی اس کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ ہلکی سے بھی نہیں ہلتی اب کیونکہ یہ آخریتی بلکل ستھر کھڑی ہے تو آپ سوچیں گے کہ شاید یہ کوئی سٹیچو یا پھر کسی طرح کا کوئی پتلا ہوگا مگر جیسے جیسے تینوں لوگ سفر میں اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ آخریتی نہ ہی کوئی سٹیچو ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی پتلا لڑکو کو راستے میں پھر سے وہی رہسے میں سفید آکریتی دوبارہ دکھائی دیتی ہے اور اس باروے کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک اصلی بھوت ہے جیسے ہی وہ آخریتی کے نزدیک پہنچنے لگتے ہیں تو وہ فگر سڑک کی ریلنگ سے نیچے پہاڑ میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور اندھیرے میں ہی کہیں گائب ہو جاتی ہے اس گھٹنا سے گھورائے تینوں دوست وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لوکل ریپورٹس کے مطابق اگلے دن کوئی بھی لاش سڑک کے آس پاس برامد نہیں ہوئی جس کا مطلب یہ کوئی جمپر تو بلکل نہیں تھا تو کیا یہ کرناٹک کی صدور پہاڑیوں میں بھٹکتی ایک بھوت ہے یا بس ایک مزاک تو دوستو یہ تھی یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی کمپیرے بل گوسٹ ویڈیوز اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا اور آپ کو کونسی ویڈیو سب سے زیادہ ڈراؤنی لگی مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ مجھے نیچے کونسی ویڈیو